قسطوں پر کربار کرنا جائز ہے یا نہیں کن صورتوں میں جائز ہے جہانگیر صاحب چشتیاں یاد رکھئے قسطوں پر چند ایک شرائط کے ساتھ کربار کرنا جائز ہے پہلے نمبر پر جب معاملہ کریں نا کس طرح پر لینے والا اور کس طرح پر چیز دینے والا بندہ جب معاملہ کریں تو چند چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کریں تو بالکل جائز ہے نمبر ایک آقدین یعنی جو معاملہ کرنے والے ہیں نا یہ دونوں مجلس آقد میں جو معاملہ کر رہے ہیں نقد یا ادھار میں سے کسی ایک صورت کو تیہ کر لیں نقد میں تو مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا ادھار کی صورت میں حتمی طور پر نقد میں اس کی قیمت علاق ہوتی ہے اور ادھار میں اس کی قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ چند چیزیں تیہ کر لیں کہ نقد میں یہ چیز کتنے کی ہے مارکیٹ ریٹ ایک چیز کی بیس روپے قیمت ہے اور ادھار پر وہ پچیس روپے کی مل رہی ہے چوبیس روپے کی مل رہی ہے تو وہ بیس روپے والی چیز تیہ کر کے کہ نقد میں لوں گا تو بیس روپے کی اور ادھار میں لوں گا ایک سال کے یہ چوبیس روپے ادھار والی قیمت بھی تیہ ہو جائے دونوں کے درمیان تو قسطوں کی تعداد بھی تیہ کر لی جائے کہ اتنی قیمت تعداد قسطوں کی کتنی ہوگی ایک سال کی قسطیں ہیں اور ہر قسط پندرہ دن کی ہے دس دن کی ہے یا مہینے والی ہے نمبر تین مقرر وقت سے پہلے اگر قسط ادا کی درجہ مطلب چوبیس روپے مقرر ہو گئے اب کوئی بندہ اپنے چھ مہینوں کے اندر ہی اس نے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے چوبیس کی بجائے اکیس بائیس ہو جائے یا مقرر تھی ایک تاریخ سے لے کر پانچ تاریخ تک قسط ادا کرنی اور پانچ سے چھ ہو گئی سات ہو گئی آٹھ ہو گئی دس ہو گئی اب اس نے ایک روپے دینا تھا یکم سے پانچ تک اور پانچ سے اوپر ہو گئی تو کوئی ڈیڑھ روپے نہیں لے سکتا دو روپے نہیں لے سکتا ڈبل قیمت نہیں لے سکتا جو بندہ کس طور پر جس نے کوئی چیز دی ہے ایک نمبر دو تو اگر کوئی جلدی دینا چاہتا ہے سارے پیسے دینا چاہتا ہے دو چار مہینے میں تو پھر وہ چوبیس روپے تیہ کی ہوئی قیمت کو تئیس بائیس اکیس روپے وہ نہیں دے سکتا لہٰذا تیہ ہوئی ہے چوبیس روپے تو پہلے ادا کرنا چاہے تب بھی چوبیس روپے اور اگر مقررہ وقت پر ادا کر رہا ہے تب بھی اس کے لئے یہ چوبیس روپے ہی ادا کی جائے گی